اگر حضور کو بحیثیت بھائی دیکھا جائے حضور کی اپنی سکی بہن تو کوئی نہیں تھی حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آتی ہیں وہ تفصیل سے واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے اس قبیلے کے بندے چھڑانے تھے جب بہن آتی ہے تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے اور فرمادے بہن کیسے آئی ہو عرص کی حضور کچھ لوگ آپ کے ہاں ہاں مارے وہ چھڑانے آئی ہو تو حضور نے فرمایا بہن زحمت کیونکہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیج دیتی تو میں محمد سارے ہی چھوڑ دیتا اور پھر بہن کو بہت سارے تحائف دیئے دروازے تک چھوڑنے آئے پھر صحابہ کو جمع کر کے جملہ کا ارشاد فرمایا میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں تو مشورہ لیتا ہوں لیکن آج مشورہ نہیں لیا عرص کی حضور ہماری مجال بھی کیا ہے لیکن ارشاد تو فرمائیں ارشاد فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آگئی تھی اور آج ہم دیکھ لیں ہمارا بہنوں کے ساتھ رابطہ کیسا ہے ہمارے گھر میں ہماری بہنیں چھے چھے مہینے بھی نانا آئے تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی یہ تو چھوٹیوں میں بیچاری اگر چھوٹیاں گزارنے کے لیے آجاتے ہیں بھائی کے رویہ دیکھ کے دو دن بعد واپس چلی جاتی اور یار غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آجائے نا تو بھائی کہتا تو اسے جرت کیسی ہوئی ہے تو اپنی اوقات تو دیکھ تو میری بیٹی کو دو وقت کا کھانا نہیں دے سکتی رازق تو ہے یہ بھائی کے رویہ ہیں بہن کے ساتھ لوگ ہم سے مسئلہ بوجھتے ہیں مولی صاحب بہن نے توفہ دیا زمین وہ بھی اس کی مجبوری تھی وہ توفہ اس لیے اس نے زمین دمیں دے دی اگر میں نے زمین لے لی نا تو ساری زندگی کے لیے بھائی کا دروازہ میرے لیے بند ہو جائیں گا اور بھائی اپنے بچوں کو نفرت کا درس دے کے جاتے ہیں پھپھو کو مونی لگا نا میں مر گیا تو اس کو میرا چہرہ بھی نہ دکھا نا اب پانچ کروڑ کی زمین تو لے لی یہ تو پوچھ لیا کہ کیا یہ قبول کر لینا چاہیے بہن کا حق تھا تمہیں توفہ دے دیا تم نے بدلے میں کیا دیا کبھی اس کا خیال آیا کبھی اس کی جھولی برنے کا خیال آیا تمہیں چھے چھے مہینے بھی نہ آئے تو پرواہ نہیں ہوتی اس کے گھر میں فاقے ہو تو پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہا کرو اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو ان کے پاس جایا کرو انہیں پاس بلایا کرو ان کی جھولیاں برنا میرے رسول کی سنت ہے میں نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مذہبی سکالر ہے اس کا لیکچر سنا اس کی بات سیدھی دل کو لگی وہ کہتا ہے میرے پاس ایک شخص آیا لاہور سے اس کا تعلق تھا کروڑ پتی آدمی تھا اس کو بلیڈ کینسر تھا زندگی موت سے لڑ رہا تھا اور اس نے دعا کی درخواست کی کہا کہاں سے آئے وہ کہاں لاہور سے ابائی شہر پوچھا کہاں فیصل آباد تو کہاں وہاں کوئی تمہارے اپنے ہیں کہاں ہاں وہاں چچات آئے بہنے بھی ہیں تو کہاں ان کی مالی پوزیشن کیسی ہے اس نے کہاں وہ سب غریب لوگ ہیں اگلی بات سنیے کہاں کتنی دیر ہوگی ان سے ملاقات کیے ہوئے کہاں بیس سال ہوگئے ہیں غریب تو رشتہ دار بھی نہیں نہ ہوتا کہاں تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے کہاں کرنا کیا ہے کہاں بیس دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر کے آؤ بھوکوں کو کھانا دینا برہنہ کو لباس دینا پیاسے کو پانی پلانا پیادہ کو سواری دینا کسی کا ٹریکٹر نہیں ٹریکٹر لے دو کسی کا حل حراب ہے وہ ٹھیک کروا دو کسی کا ٹیول ٹھیک کروا دو اس نے کہاں بیس دن جو تشیہ ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے ان کی خدمت کر کے آنی ہے جب بیس دن بعد واپس آیا تو اس نے کہاں اب دوبارہ ٹیسٹ کروا کے آؤ جب دوبارہ ٹیسٹ کروا ہے تو اس کو بلیڈ کینسر نہیں تھا بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں دعائیں کروایا نہ کرو دعائیں لیا کرو میرے رسول فرماتے ہیں کہ اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلح رحمی کیا کرو اور تمہاری صلح رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے بہن بھائی ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا رابطہ رکھو میں کہتا ہوں یار بچوں کے دل میں خالا پا پیار ہوتا ہے ہونا چاہیے بچوں کے دل میں پھوپو کا پیار کیوں نہیں آتا یہ ایک سوال ہے بچوں کے دل میں خالا کی محبت ہے پھوپو کی کیوں نہیں اللہ کے فضل سے میرے بچوں کی عادت ہے جب میری بہنیں گار آتی تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے اپنے بچوں کو اپنی بہنوں کی محبت سکھاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے لیے کتنی محبتیں رکھتے ہیں فرما دے تو کسی کے ہاں پیغام بیج دیتی میں سارے ہی چھوڑ دیتا